اکثر تھوڑی سی بھی پریشانی پر ہم سب خود کی قسمت کو کوسنے لگتے ہیں اور خود کو بدنصیب کہنے لگتے ہیں پر دنیا کی ایک محلہ واقعی سب سے زیادہ بدنصیب کہی جاتی ہے پر اس نے کبھی خود کو نہیں کوسا اس ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی شاید پھر کبھی آپ خود کو بدنصیب نہ کہے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہوا تھا اس محلہ کے ساتھ اور آخر وہ تھی کون تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو دنیا جسے سب سے بدنصیب عورت مانتی ہے اس کا نام تھا سارا بارٹمین جس کا جنم 1789 میں دکشر افریقہ کے پورو کیپ میں ہوا تھا جب وہ ہے دو سال کی تھی تبھی اس کی ماں کھانے دھن ہو گیا اور جب وہ چار سال کی ہوئی تو اس کے پیدا گزر گئے سارا بارٹمین کا شدیر رنگ بچپن سے ہی کالا اور بیہت بیڈول تھا اس کے نتم بہت بڑے تھے اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کے نتم اس کے شرید کی اپکشہ کافی بڑے ہوتے چلے گئے کیونکہ اس وقت ساؤت افریقہ انگریزوں کا گولان تھا اس لیے ایک انگریز ویلیم ڈنلپ کو لگا کے یادے وہ سارا بارٹمین کو لندن لے جا کر اس کا شو آئیوجد کرائے تو اس سے کافی کمائی ہوگی کیونکہ اس وقت یوروپ میں سنکھی شو بہت پچھلے تھے جس میں اجیبوں قریب اور بیڈول انگ والی ویقتیوں کا پرتشن کیا جاتا تھا اور لوگ ٹکٹ لے کر ایسے اجیبوں قریب سکل سورت کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے لندن کے پکارڈلی سرکس میں سارا بارٹمین کا پہلا شو ہوا دیکھتے ہی دیکھتے سارا بارٹمین کا شو کافی پرسط ہو گیا اور اب دھیرے دھیرے یہ نوبت آگئی تھی کہ امیر گرہک اپنی گھروں میں بھی اس کا نجی پدرشن شو کرا دے تھے اور اس کے مہمانوں کو اسے چونے تک کی انومتی ہوتی تھی رنگ بھید والا بریٹین میں سارا بارٹمین کے شریر بیڈول کا کافی مزاک اڑایا گیا اور کئی اخواروں میں اس کے کئی کارٹون بنا کر اس کی کھلی اڑائی گئی پھر اٹھارت سو سات میں بریٹس سامرائچ میں غلاموں کی بیابار کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد سارا بارٹمین کے مالک نے اسے فرانس کے ایک سرکس والے کو بیچ دیا اور وہ فرانسی سی سرکس والا بھی اس کا اسی طرح سے پردرشن شو لگا کر اس کی پردرشنی لگاتا رہا سارا بارٹمین 26 سال کے عمر تک دنیا کے ہر ایک پڑاو کو دیکھ چکی تھی اور ایک دن فرانس کے پیریس میں اس کا ایک شو چل رہا تھا اسی دوران شو کے وقت ہی اس کی موت ہو گئی اور آپ سوز دیکھئے کہ اس کی موت کے بعد بھی اسٹیج پر وہ شو رکا نہیں بلکہ چلتا رہا لیکن تتھا قطع پڑھے لکھی پرکتشی اور پربود پرانسی سی لوگوں نے مرنے کے بعد بھی سارا بارٹمین کے شریر کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ مانبتہ کا سب سے بڑا مزاد تھا جس کی وجہ سے سارا بارٹمین کو دنیا کی سب سے بد نصیب محلہ کہا جانے لگا مرنے کے بعد اس کی بڑے بڑے نتنبھوں کو پریزرو کر کے فارمیلین میں بند کر کے میوزیم میں رکھا گیا اس کے ساتھ ہی اس کے جننانگوں کو بھی جار میں فارمیلین میں بھر کر پردشن ہیتو رکھ دیا گیا یہاں تھا کہ میوزیم میں سارا بارٹمین کا شریر بھی پلاسٹر کاسٹ بنا کر پردشت کرنے کے لیے رکھا گیا سوچئے مرنے کے بعد ایک محلہ کا اس طرح سے اپمان پورے وشو میں کہیں نہیں ہوا ہوگا پھر جب 1994 میں نینسل منڈیلا دکشل افریقہ کے راشتبتی بنی تب انہوں نے فرانس سرکار کے سامنے سارا بارٹمین کے انگوں کے افشش اور اس کے شریر کو دینے کے لیے انروت کیا نینسل منڈیلا کے کافی پریاسوں کے بعد آخرکار فرانسیسی سرکار سہمت ہو گئی اور مارچ 2002 میں سارا بارٹمین کے شریر کے سبھی افشش اور پلاسٹر کاسٹر کو دکشل افریقہ کو سومتیا گیا سارا بارٹمین کی ندھن کے کل 192 سال کے بعد اس کے جنم اسثان پوروی کیپ رانت میں راج کی زمان کے ساتھ اس کو دفن کیا گیا سارا بارٹمین کے اوپر ہالی وڈ میں بہت ساری فلمیں بنی فلم بلیک وینس اور دے لائف اینڈ ٹائم آف سارا اور مین کافی سپر ہٹ رہی آج سارا بارٹمین دکشل افریقہ ہی نہیں بلکہ پورے افریقہ ہی ایک آئیکن بن چکے ہیں دکشل افریقہ کے ایک جلپود کا نام بھی اس کے نام پر رکھا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ آٹھ دسمبر 2018 کو کیپ ٹاؤن ویشو بیتھارے نے اپنی میموریل ہال کا نام بدل کر سارا بارٹمین ہال رکھنے کا نرڈہ لیا اگر آپ کو یہ میری جانکاری اور ویڈیو پسند آئی ہے تو سی لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ آخر سے آنے والی ویڈیو سے آپ جس سے چوکے نا موسیقی